دیکھو جو محبت ہوتی ہے نا وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی اور جو محبوب ہوتا ہے نا اس کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے اور محبت تو وہ واحد احساس ہے جس کا آغاز خود اللہ کی ذات سے ہوا محبت کبھی بھی سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی کہ سامنے والا شخص وفادار ہوگا یا نہیں ہوگا سامنے والا ہمیں محبت دے گا یا نہیں دے گا وہ ہم سے واقعی محبت کرتا ہے یا پھر صرف وقت گزاری ہے ان سب باتوں کو پھر محبت خاطر میں ہی کہاں لاتی ہے بلکہ تب تو انسان اتنا بہادر ہو جاتا ہے کہ کہنے لگتا ہے اسے محبت نہیں تو کیا ہوا مجھے تو ہے نا اور میرا اللہ اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈالے گا مگر میں اکثر سوچتا ہوں کہ محبت تو صرف رب کی ہے باقی تو سب سروائیو کرنے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں دنیا کی محبتیں تو بس آزمائش ہیں یہ مسکراتیں یہ روتی ہوئی آنکھیں یہ سب مایا ہے پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ کاش وہ محبت بناتا ہی نہ لیکن اگر محبت نہ بناتا تو کائنات کیسے بنتی وہ دعا مانگنا کیسے سکھاتا وہ سجدے تک کیسے لے کر آتا یہ تو اس کی تقسیم ہے اس کی مسلحتیں ہیں وہی رازدار ہے جس نے محبت بنائی بس وہی حق دار ہے اس کا اور وہی اس کا سلہ دیتا ہے سامنے والا بھلے بے وفائی کرے وہ سب جانتا ہے وہ سب سنتا ہے وہ سب سمجھتا ہے اس کے ایک حکم کی بات ہے ساری پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن پھر کیا ممکن سوال noget